موسیقی 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 ابھی تو نہیں دے پاتا ہو کچھ چلو میں بتائیں گے تم سے کوئی پوچھے کہ تم دھرم ستھل کیوں جاتے ہو اپواس کیوں کرتے ہو اور تمہارے دھرم کا کیامل نہیں ہے تو ان سے پوچھو کہ تم اسکول کیوں جاتے ہو بولو پڑھنے شکشہ شکشہ کیلئے شکشہ پانے کے لئے اسکول جاتے ہیں اسکول میں کونسی شکشہ ملتی لوکک ان سے بولو کہ جیسے تم اور دوسرہ سوال کرو اسکول نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا انپڑ بن جائے گا بس ہم پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے شکشہ پانے کے لئے اسکول جاتے ہیں اسکول نہیں جائیں گے تو انپڑ ہو جائیں گے تو ہم اپنی آتما کو پڑھنے کے لئے مندیر جاتے ہیں اگر مندیر نہیں جائیں گے تو اجیانی رہتے ہیں اس سے دوسرا سوال پوچھو درپن دیکھتے ہو اس سے پوچھو درپن دیکھتے ہو کہہ گا دیکھتے ہیں درپن دیکھتے ہو دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہو خود کو دیکھنے کے لئے کی سندر لگ رہا ہے یا نہیں کوئی داگ دھبا ہے کی نہیں تو درپن میں ہم روپ کو دیکھتے ہیں اور بھگوان ایک درپن ہے جس میں ہم سروپ کو دیکھتے ہیں اس سے تیسرا سوال کرو ہو سکتا وہ کہہ سکتا مورتی کے درسن کرنے سے کیا ہوگا ہے نا اس سے پوچھو تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے آگے آگا عمر تو آگئی ہے اس کی تشبیر رکھتے ہو بولو اسی سے پوچھنا گرل فرینڈ ہے اس کی تشبیر رکھتے ہو کیوں رکھتے ہو یاد کرنے کے لئے بلکہ چھوٹا یاد کرنے کے لئے کھلی بات ہے سمجھنے کی بات میں اس بچے کو اس کی بحثہ سے بتا رہا ہوں میں جانا اس کے ساتھ وہ کوئی پوبلم نہیں ہے لیکن جو جس بحثہ میں سوال کرے اس کو اسی بحثہ میں اتر دینا چاہیے بولو گرل فرینڈ کو یاد کرنے کی کیوں پڑتی کیونکہ تمہیں گرل فرینڈ سے فیم ہے اسی لئے نا ہر کسی کی پوٹو فل ہی رکھتے اپنے بات تو جیسے تم گرل فرینڈ کی تشبیر کو دیکھ کر پشن ہوتے ہو اسے یاد کرتے ہو اسے خوش ہوتے ہو ہم بھگوان کی مورد دیکھ کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں کیونکہ بھگوان سے فیم ہے ہے نا ایک بار ایک نے کہا پریوار آیا تیری عمر کا بچہ تھا تھوڑا سا بڑا ہوگا وہ نے مہاراج جی اس سے کہو کہ یہ مندیر نہیں جائے مندیر جاتا مندیر نہیں جاتا مندیر جائے میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے اس کی طرف دیکھا ہم نے کہا ہی بھاوی میں جیسے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ماراج جی بھگوان تو من میں مندی جانے کیا جروا بھگوان تو دل میں مندی جانے کی کیا جروا میں نے کہا تیرے دل میں تو تیری گرل فرینڈ بھی ہوگی پھر پارک میں ملنے کیوں جاتا دل میں تیرے گرل فرینڈ ہے تو اس سے الگ سے مننے کیلئے کیوں جاتا ہے میں نے کہا دھیان رکھنا جس کے دل میں بھگوان ہوتا ہے وہ بھگوان کے دربار میں جائے بینا اس کا دل مانتا نہیں میرے دل میں بھگوان ہے اس لئے بھگوان سے ملاقات کرنے کیلئے جاتا ہوں سمجھ گئے اور بولوں بہت سارے لوگ اس کو کوشنے لگیں گے بہت ہوں کا نام ہے بھائی آجی کے اوپر پریسر مڑھ جاتا ہے اور اپواس کیوں کرتے ان سے بولو ہم تو اپنی شادنہ کے لئے اپواس کرتے بڑی بیگیانک شادنہ اس سے ہمارے سلیر کا ٹاکشن ختم ہوتا ہے اور آٹو فیجی کے سدھانت کو پڑھو ان سے بولنا جاپان کے ایک ویگیانک کو نوبل پرائیز ملا اسی پر جو کہتا ہے کہ ویگتی کو ہر آٹ دن میں ایک اپواس کرنا چاہیے اس سے شریر کا سارا بکار ختم ہوتا ہے اور کینسر جیسی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے آپ دیکھو آپ سب سرچ کرنا آٹو فیجی کیا ہے